ناظرین پوری دنیا پر پوری دنیا میں جو دولت ہے جو ساری دنیا کی کرنسیاں ہیں یعنی دنیا میں اس وقت دو سو سات ممالک ہے اور دو سو سات ممالک کی جو کل دولت ہے وہ ناظرین پانچ سو چودہ کرب ڈالر ہے پانچ سو چودہ کرب ڈالر اور پانچ سو چودہ کرب ڈالر میں سے ناظرین دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت ڈالر ہیں ایک سو بیس کرب ڈالر دنیا میں پہلی مرتبہ وہ چین کے پاس چلے گئے ہیں یعنی اس وقت معاشی ادادوں اتبار سے اور اس کے فیکٹ ان فگر سے چین پوری دنیا کا یعنی کہ سب سے امیر ترین ملک بن چکا ہے دنیا کے پانچ سو سے بھی زیادہ کرب پتی یعنی بلین ڈالر جو ہے جو کرب پتی ہیں امیر ترین افراد ہیں وہ اس وقت چین میں موجود ہیں چین دولت کے حساب سے ایک سو بیس ارب ڈالر کے ساتھ اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے دنیا کے دو سو سات ممالک میں سے سب سے زیادہ رقم اس وقت چین کے پاس آ گئی ہے یقیناً چین اس وقت معاشی طور پر سپر پاور بن چکا ہے اور یہ اداد و شمار یورپی ادارے بھی دے چکے ہیں یہ اپنا اس وقت ناظرین دوسرے نمبر پر امریکہ آ رہا ہے حالکہ امریکہ ہمیشہ پہلے نمبر پر آ رہا تھا امریکہ کے پاس ناظرین اس وقت نوے کرب ڈالر ہیں جبکہ کسی وقت ایک سو بیس سے بھی زیادہ کرب ڈالر کی رقم امریکہ کے پاس تھی جبکہ اب امریکہ ڈکلائن ہوتے ہوتے زوال پذیر ہوتے ہوتے اس کے پاس جو رقم ہے وہ نوے کرب ڈالر ہیں اور یہ یقیناً امریکی معیشت کے لیے امریکی کمپنیوں کے لیے امریکی دفاع کے لیے امریکہ کے معاشی مہرین کے لیے وہ اس وقت امریکن سیئے کے لیے ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی افسوسناک ان کے لیے پریشان کن خبر ہے اور اس پر کئی مردبہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں اجلاس بھی بلا چکے ہیں کہ اس خسارے کو اس یعنی کہ خسارے کو کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے بلوم برک اس کے حوالے سے بھی اپنی خصوصی رپورٹ شائق کر چکا ہے جو دنیا کا مانا ہوا معاشی ادارہ ہے وہ بھی چین کو دنیا کا سب سے رچسٹ ترین کنٹری تسلیم کر چکا ہے حالانکہ وہاں پہ امریکہ کا اثر سوخ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بلوم برک جیسا دنیا کا بڑا ادارہ بھی ایک سو بیس خرب ڈالر کا فگر وہ کر چکا ہے کہ یہ چینہ کے پاس ہیں اور اس وقت امریکہ ڈیک لیننگ کا شکار ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ امریکہ جو ایک وقت دنیا کا سپر پاور تھا آپ نہیں رہا وہ نوے خرب ڈالر تک کیسے چلا گیا تو ناظرین اس کی بنیادی وجہ عراق اور افغان وار ہیں آج وہاں کے جو جدید جو لبرل طبقہ ہے وہ ٹرمپ کو حالانکہ ٹرمپ ٹیکس میں چور قرار دیا جا چکا ہے ٹیکس چور ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے آکے افغان وار سے جان چھڑائی اور پھر اس کے بعد اسی پولیسی کو موجودہ یعنی صدر نے بھی اس کو برقرار رکھا اور یوں ان کی اس فضول جنگ سے جان چھوٹی کیونکہ اس کی جان چھوٹی کیونکہ اس جنگ کا خسارہ امریکی قوم کو ہو رہا تھا وہاں پہ مہنگئی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور عام عوام کا جینا محال ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اب غربت وہاں پہ اب بھی معاشی افرد تفریب بڑھتی جا رہی ہے اور یہ تازہ ترین جو عداد و شمار ہیں بلوم برک بھی اس پہ وہ کر چکا ہے تو ناظرین چین دنیا کا سپر پاور ملک بن چکا ہے یعنی دولت جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے معیشت ان کی سرکل کرتی ہے اور وہ ہتیار کیونکہ چینہ برطانیہ فرانس اور پھر خاص طور پر روس ان کو پاس ایٹم بم کی یعنی ایٹمی ویپن کی کمی نہیں ہے اصل چیز معیشت ہے جنگ ہمیشہ معیشت کی بدولت ہی لڑی جاتی ہے اور یہ طاقت جو تھی کیونکہ اکثر امریکہ کو اپنی طاقت کا زوم اس لیے تھا وہ معیشت میں سپر پاور تھا لیکن اس نے بے فضول جنگوں میں اپنے آپ کو فضول پنگوں میں فسا فسا کر اپنا کبڑا کر لیا ہے اور آج جس کا فیدہ چینہ نے ہمیشہ اس کی تاریخ رہی ہے کہ وہ کسی کو چھیڑتا ہے نہ چھیڑنے دیتا ہے اور جس کی وجہ سے آج وہ ناظرین دنیا کا سپر پاور بن چکا ہے یہ بلومبر کی رپورٹ نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے سین بی سی فاکس نیوز بی بی سی سین این اس پر اپنی رپورٹیں شائع کر چکے ہیں کہ چین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والا ملک بن گیا ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے امریکہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے تیوان پر وہ تیوان کے ذریعے چین کو حراسہ کر رہے ہیں وہ چین کی معیشت کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں وہ چین کو ڈیکلائن کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لگتا ہے ایسے کہ چین کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے وہ دنیا کا سپر پاور بن چکا ہے ناظرین میں ہوں عبدالورف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ اس طرح کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لئے تاریخ نامہ کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ